جیسے اسے ٹی وی بڑھتا گیا نایا تو ہم لوگ اپنی دکان لگا لی کیونکہ ہم نے سوچا کی ہمارے دیش میں جب تک آپ بھرش نہیں ہوں گے نا تب تک آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں نے میرے پر کیس کرے کسی نے بولا سو کروڑ روپے کھا گیا دو سو کروڑ روپے آ گیا پھر بھی آپ لوگ روش میں مجھے شام کو دیکھتے ہیں دیکھو بھائی ہم لوگ کوئی کوئی مطلب نہیں رہتا ہے آپ بی جے پی کے ہو یا کانگریس کے ہو یا عام آنڈی پارٹی کے ہو سچ بات بتا جاتے ہیں کیونکہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے یہ ایسے ہوتا ہے ہم لوگوں کا دندہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں نا بڑے رسوق دار پیسے والے ایک لاکھ کروڑ دو لاکھ کروڑ ہوئے ان لوگوں نے آپ کی راجنیتی خرید رکھی ہے اور آپ لوگ کو کیا ہے کہ راجنیتی میں گنڈے اچھکتے اور یہ چھوڑوں کو چننے کی عادت ہے اب ان لوگ کی دکان چلانے کے لیے ان کی ایک ایمیج بنانے کے لیے وہ ہمارے ہمارے استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے پیسے لیتے ہیں جیسے آپ سمجھئے بڑی سیدھی کانی ہے آپ لوگ کہیں پہ جاتے ہیں اچھا کھانا کھانے پانچ سو روپے یا کھانا کھانا کھایا تو پچاس روپے چھوڑ دیتے ہیں وہ جو ٹپ ملتی ہے نا وہ ہم ہیں یہ لوگ ہمیں ٹپ دیتے ہیں ہم لوگ کو سامنے آپ کے دسترگان لگاتے ہیں پلیٹ لگاتے ہیں تھالی لگاتے ہیں آپ لوگ مجھا آتا ہے آپ چک کے کھا لیتے ہیں اسی طرح نو بجے کی پرائیم نیوز ہم لوگ چلاتے ہیں اور ہم لوگ اکیلے نہیں ہیں ہم لوگ ہیں دج بارہ لوگ ہم لوگ دج بارہ لوگ ہیں اور ہمارا دھنجائی ہے کی کسی نہ کسی طرح دیش کو لٹو کیونکہ پرابلم ملوم ہے کیا ہے ہم لوگوں میں سے انگریجوں کی مان سکتا کبھی گئی نہیں ہم لوگ دکھتے آپ کے جیسے ہیں مگر ہم لوگ ہیں انگریج وہ ہمیں کچھ سکھا گئے تھے اور ہم لوگوں سکھ گئے اب آپ لوگ تو رونا دھونا روتے رہتے ہوں کی ہمارا یہ ترقی نہیں ہو رہی ہمارے پندرہ لاکھ روپے نہیں آ رہی آئیں گے نہیں ہے کچھ کہیں کہیں گے پندرہ لاکھ روپے آپ لوگ مطلب کیسی باتیں کرتے ہو وہ تو ہمارے پاس آگئے تب ہی تو ہم لوگ کے آج آج میرے ساتھ جتے بھی ہیں نا یا بتاتا ہوں دس بارہ انکر جتے بھی ہیں نا ہمارے ساتھ ان کی کبھی مل کے چیک کر لینا کوئی سو کروڑ کا ہے کوئی دو گرگاوں میں پچھے پچھے کروڑ کے دوبائی میں گھر ہے سب ہیں ہم لوگ کے پاس آپ لوگ کی کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ کیوں ہم لوگ تو ایک جوٹ ہوگے جتے بھرشت ہیں اور آپ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ بڑے سوامی ویویکنان جیسے سچے ہو آپ لوگ آپ لوگ کبھی ایک ساتھ ہوں گی نہیں تو یہ چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں نے پترگاری تک ہو ایک تین سے دلالی کا ڈڈہ بڑا لیا سب نہیں ہے ایسے کئی ہیں جدی یار ہمارے میں نہیں پلٹتے ان کو بہت سمجھایا ہے دھمکیاں بھی دی سب کری نہیں پلٹتے میں چھوڑو یار کیونکہ ہم نے دیکھا جب پیسہ آ جاتا ہے نا تو ہمارے ساتھ زیادہ لوگ جوڑیں گے اور یہ ہوا وہ اکیلے رہ گئے ہمارے ساتھ زیادہ لوگ جوڑ گئے اب آپ لوگوں کو موقع تو آتا ہے کہ بھئی آپ لوگ ہمیں نہیں دیکھو اور کیا کریں یار آپ لوگ کو بھی وہی پسند آتا ہے جو ہم لوگ آپ کو دیتے ہیں تو ہم لوگ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں یار آپ لوگ ہم لوگ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو کسی نے کہا تھا کسی زمانے میں کی اپنے دیش کا پرچا تنترے نا سو سال نہیں چلے گا تو کتنے سال ہو گئے ابھی سمجھ گے نا پچیس تیس سال اور باقی ہے تو پچیس تیس سال تو چھوٹکی میں نکل جائیں گے تو آج جیسے میرا بیٹا ہے سمجھ دس سال باقی ہے کہ وہ پچیس تیس سال با چالیس کا ہو جائے گا تو میں اس کے لئے چھوڑ جاؤو نا ہزار ایک کرو روپیا کیونکہ یہ دیش تو امیروں کا ہی دیش ہے گریبوں کے لئے تو ہی نہیں دیش کیونکہ گریبوں کی بات ہم آپ تک لے کی نہیں جائیں گے ہمیں پیسہ دیا جاتا ہے جھوٹی خبر چلانے کے لئے جھوٹ بکتا ہے دنیا میں یار سچ نہیں بکتا آپ لوگ مان جاؤ تو ہم لوگ جھوٹی خبر ہی آپ کو دلائیں گے ہم وہی خبر دکھائیں گے جس کے اندر ہندو مسلمان کے جھگڑے ہو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو بھی سچ بات نہیں دکھائیں گے ہم دکھائیں نہیں سکتے سچ بات کیونکہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں جو ہمیں ٹپ دیتے ہیں وہ ہماری ٹپ کم کر دیں گے ہماری ٹپ کم کر دیں گے تو ہمارے چینل بند ہو جائے گا تو ہم سب دلالی کر رہے ہیں ہم دلال ہیں اب کہنا نہیں چاہیے یار ویسے کہ اب یہی رستہ باقی رہ گیا ہے دیش کے اندر یا تو آپ بھی بھرشت ہو جاؤ یا پھر آپ چھپ کر کے بیڑھ جاؤ کیونکہ آپ کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہونے والی سب تو بکتا ہے یار دیش میں پولیس والا بکرا ہے میڈیا بکری ہے جج بکرا ہے وکیل بکرا ہے ڈاکٹر بکرا ہے کونسی ایسی چیزے جو نہیں بکری ہے کوئی بھی نہیں ہے آپ لوگ اپنی بانسوری بجاتے رہتے ہو کہ صاحب میرے پہ سو کروڑ کے کیس کر دیا میرا یہ ہو گیا مجھے گالیاں بکتے ہو میرا ڈی اے نے کرتے رہتے ہو آپ لوگ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ابھی بھی روز شام کو بیٹھ کے دو دارو کے گلاس پیتا ہوں تندوری چکن کھاتا ہوں کچھ نہیں دیکھتا میں آپ لوگ کا نہ آپ لوگوں میں بلوگ بھی نہیں کرتا مجھے پتا ہے آپ لوگ بلوگ کر دیں کیا فائدہ آپ لوگ پھر بھی بولتے رہو گے تو بولتے رہو تو بھائیہ میں پترکار میں آپ کو خود بول رہا ہوں ہم بھرشت ہیں آپ لوگ جو دم کریں وہ کر لینا ہم لوگ تو ہندوستان کو برباد کر کے چھوڑیں گے کیونکہ ہم لوگ کو یہ دیشی پسند نہیں ہے سچ بات ہے ہم لوگ کو دیش نہیں پسند یہ ہے سچ اگر دیش پسند ہوتا تو ہم ایسی حرکتیں کرتے کھوڑا تو دماغ لگو ہے آپ کو بھی پڑے لکھے ہو یا نہیں ہو ہم لوگ تو پڑے لکھے ہیں مگر ہم لوگ ایسے کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ پڑے لکھوں گی کوئی بھی توجہ نہیں ہے دیش میں یا آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے کئی ڈگریہ لے کے نکلتے ہیں لوگ کچھ نہیں ہوتا میرے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں ہے آپ لوگ مجھے پترکار سمجھتے ہو میں نے کوئی جنرلیزم کری نہیں آپ لوگوں نے کوئی پوچھا ہی نہیں کہ آپ لوگ ثابت کرو اور ان سے بھی پوچھو یار میرے پیچھے پڑے رہتے ہو جو لوگ کے سو سو دو دو سو کروڑ کہ اور بھی غلط چلت کام ہوتے ہیں ٹی وی چینلوں میں سب غلط چلت کام ہوتے ہیں عورتوں اینکروں کے ساتھ مردوں اینکروں کے ساتھ میل فیمیل اینکروں کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا ایک پہلے بہت بڑا چینل ہے اس کا ایک قصہ آیا تھا آپ کو یاد نہیں بھول جاتے تو آپ لوگ کی کیا عادت بھی بھولنے کی اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ قصہ یہ آیا تھا کہ ایک اینکر نے ایک اینکر کو بڑی غلط چیچ کرنے کے لئے کسی بہت غلط چیچ تو وہ بیچاری لڑکی نے گولیاں کھالی تھی اور وہ ایڈوٹ ہو گی تھی آپ لوگ بھول گیا ایسی بہت ہیں ایسی بہت ہیں اندر کھاتے کیا دھندے چلتے ہیں آپ لوگ پتا بھی نہیں کون کب کھاں کس کے بات جاتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا تو بھئیہ آپ لوگ کچھ بھی کرتے رہو ہمارا کچھ نہیں کر سکتے صرف ایک ہی چنے ہو سکتا ہے یا تو آپ لوگ ہمارے چینل دیکھنا بند کر دو سرکار بھی پلوڑ لوگے تو بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں تھے نا مطلب ہے آپ کانگریس کے عام آدمی پارٹی بی جے بی کیوں ہمیں کانگریس والے پیسے دیتے تھے تب ہم چلاتے تھے بی جے بی کے خلاف بی جے بی والے پیسے دیتے ہیں تو ہم کانگریس آپ کے خلاف دیتے ہیں آپ کے بعد بیتارے گا پیسہ نہیں ہے تھوڑی ننگی پارٹی ہے جب ان کے بعد پیسہ آ جائے گا ہم ان کی بات کرنے لگ جائیں گے بڑی سیدھی بات ہے پیسہ بولتا ہے money talk bullshit walks یار دنیا میں سیدھی دیکھ آنی ہے پیسہ بولتا ہے پیسہ ہو تو سامنے آؤ نہیں تو نکلو پکلی گلی سے تو بھائی ہماری قوم میں آنا ہے تو آجاؤ تب تو اندوستان کے مجھے لے سکتے ہیں نہیں تو تو آپ کی گریبی آپ کا مجھا لیتی رہے گی پھر جیسے آپ کی اچھا ہوئے سکتے ہیں ٹھیک ہے تھینکیو سو میک جلنے بات